اسلام علیکم میں ہوں آسیح حسین اس بلیت کے ساتھ سب خیرشتے ہوں گے اور اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے یہ جاننے کے لئے کہ میرے پاس بلوک ہے کیا اور ایک چیز کا بناوا ہے اور اس کو ہم اپنے گھر کے اندر ہوم گارڈنگ یعنی کہ گھر میں جو کھیتی باری کرتے ہیں یا چھوٹے موٹے گملوں میں سبزیاں وغیرہ اگراتے ہیں اس میں کیسے استعمال آتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنالی ویڈیو میں آپ کو پہلے سے پہلے ملتی رہے یہ اصل میں میرے پاس جو پڑا رہا ہے یہ ایک میڈیا ہے جس کو آم زبان میں کوکونٹ جس کو ناریل بولتے ہیں ناریل کا جو چھلکہ اترتا ہے اس کو پیس کے بہت سو باری گرینٹ کر لے جاتا ہے اور یہ بنا جاتا ہے جی ہاں آپ صحیح پیچان رہے ہیں یہ کوکو پیٹ ہے کوکو پیٹ یعنی کہ کوکونٹ ناریل کے چھلکوں کا گرینٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کو بہت زیادہ کمپریس کر کے مشینوں کے ذریعے یہ بنا جاتا ہے بلوک بنا جاتا ہے یہ آپ کے علاقوں میں قریبی نرسری پہ ایک چھوٹے سائز سے لے کے اس سائز تک آپ کو مل جاتا ہے یہ بڑا سائز ہے یہ بڑا سائز بلوک مجھے کیا ہوں اور اس کو ہم الگ کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو تکھاؤں گا یہ اصل میں اس کا استعمال کیا ہے اس کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے کہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے لائٹ ویٹ ہوتا ہے مٹی کے مقابلے بڑا لائٹ ویٹ ہوتا ہے یہ گھر میں سیلڈنگ کرنے کے لیے یعنی کہ بیچ کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں بیچ بری تیئی سے گروہ کرتا ہے گرمیوں میں ان پودوں کو جن میں سے پانی تیئی سے اڑ جاتا ہے اس کے اوپر ایک لیل بچھا جاتی ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے مٹی میں استعمال برابر کا ملا کے استعمال کی جاتا ہے تاکہ مٹی ہلکی ہو جائے اور اس کے اندر جڑے آسانی سے پھیلے بہترین میڈیا ہے آپ کا یہ آپ کے ہوم گارڈنی یعنی کہ گھر میں جو آپ باگ بانی کرتے ہیں اس کے لیے بہترین ہے ایک لاکے رکھ لیں آپ اور اس کو بنا لیں کیسے بناتے ہیں اور آگے بھی نظر آجے گا میں آپ کو فیلار یہ بتاؤں گا کہ یہ بلوک مارکٹ سے میں لے کے آیا ہوں اس کو میں نے الگ کیسے کرنا ہے تاکہ بھی میں استعمال یہ بہت زیادہ کمپریس ہوا گا ہے یہ دیکھنے میں چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ جتنا بڑا ہے یہ اس سے دس گنا بڑا تک پھیل جائے گا اس کو ہم پانی میں ڈالتے ہیں پانی میں ڈالنے کے لیے ہو جاتا ہے چلے ساتھ ساتھ دیکھتے رہے گا ہم اس کو کیسے الگ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو اور بھی اس کے استعمال بتاتے جاؤں گا یہ دیکھیں میں نے پورا بلوک کو نہیں کرنا اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس پر سے میں تھوڑا سا حصہ یہاں سے کٹ کے آری کے ذریعے نکال لیا یہ پڑے میں میں نہیں کروں گا اور یہ ایک میں نے اتنا ناپ کے نکالا ہے کہ اگر آپ مارکٹ میں جائیں گے مہتر آپ کو چھوٹی اینٹ آپ کو چھوٹا بلوک ملتا ہے تو اس کا سائز تکر پر اتنا ہی ہوگا تو آپ کو اس سے پتہ چل دے گا کہ کس طریقے سے ایک ہی لے کے آتی ہے تو کتنا پھیل جاتا ہے یہ ٹھیک ہے نا تو اگر میں سارا پھیلاؤں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا اور ان کو پھر بڑے بڑے پیچاس کلو کی توڑوں میں یا بڑے کنٹیجنر میں کر کے رکھنے پڑیں گے مجھے اور میرے پر فیلاتنی جگہ ہے نہیں کیونکہ آلیٹ ہی میں نے پہلے سے ہی اتنی ساری مٹی سٹور کی گئے اپنے پاس کہ وہ مٹی کروں گا پھر اس کو کروں گا بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گملے بھی رکھنے ہیں تو لہٰذا اس لئے میں اس میں سے ہی کیٹے لاغ رہا ہوں اور اس کا ایک مقصد سب سے یہ بھی تھا کہ جب آپ چھوٹی نٹ لے کے آئیں گے وہ ہی اتنی ہو جائے گی کہ آپ سے سمجھلے گی نہیں سوئل مڈیا کے طور پر بہترین ہے یہ خراب نہیں ہوتا یہ چلیں اس کو میں دھال کے دکھا آپ کو پھر سے دکھاتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں کہ اس کو کیسے سپرٹ کرتے ہیں یا الگ کرتے ہیں تو یہ سرے گا آپ کو میں نے ایک اٹھ جیٹنا مٹریل لے کے دکھایا ہے کہ یہ ہے کیا اور لینے کے بعد اس کو کسی بڑی سی برتے میں پر یہی تسٹیمیس لے لیا زیادہ بڑا بیپا ٹپ تو اس میں لیا نہیں یہ اس میں بھی اتنا پھر لیا کہ میں کئی بار نکالنا پڑ جائے گا آپ نے اس کو رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد اس کے اپر اچھا خاصا پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں گے پانی ڈال دیں اس کے اندر اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں یہ پانی اپنے اندر جسٹ کرے گا یہ رکھتے ہیں چھوڑ دیں اس کو بس اب یہ اسکندر اپنے پانی جسٹ کرتی رہ گی اور یہ نرم پڑتی رہ گی اور پھولتی رہ گی یہ جتنا ہے نہ اس سے کئی گنا بڑا یہ ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا یہ جو بڑے ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے ہیں اور اللہ کرتے جائیں ٹک لا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح کے در پھول چکا ہے اور یہ اور پھیل چکا ہے یہ دیکھیں میں نے اسکندر پانی ڈالا تھا اور بھر کے ڈالا تھا سارا پانی اس نے اپنے ذرے جسٹ کر لیا یہ دیکھیں جسٹ کرنے کے باوجود ابھی تھوڑا 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 ابھی بھی اسکندر نمی ہے یہ دیکھیں یہ پھیلتے ہی جائے گا یہ میں کروں گا اتنا ہی پھیلے گا یہ کتنا ہو گیا یہ پھیلے گا آپ نے کرنا ہے کہ اسکندر اور پانی ڈال دیں اسکندر اور پانی ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اتنا سا بھلوک لیا تھا آپ کے سامنے اسکندر پانی ڈالا کئی باری میں اسکندر پانی بھر کے ڈال چکا ہوں ڈبا اور کتنے ساری پی گئی ہے اور پورا برطن بھر چکا ہے ابھی اس نے اور بھی پینا ہے پانی یہ دیکھیں یہ اسکندر بھی نمی ہے تھوڑی سی اور یہ تھوڑی سی بھی خوش کا اسکندر جب تے خوش کا یہ پھیلے گی یہ اپنے سے کئی گناہ بھی تک پھیل جائے گی ہے یہ وہ ایک چھوٹا ہے ڈیڑا تھا اب اسی نظر لگا لے کہ اب آپ کو یہ اینٹ ہوگی وہ کتنی پھیل لے گی اس نے پانی اور جسٹ کرنا ہے تو لہٰذا اب آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ جب اس ویڈیو یہی پر مکمل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے آپ نے جب یہ مکمل طور پر اس کو کسی بڑی چیز میں کریں اور پانی ڈالے اسکندر یہ اور اس سے دھکنی ہو جائے گی تکنی اور ہو جائے گی پھر جب یہ مکمل طور پر جائے گی بلکل الگ ہو جائے گی جیسے دیکھیں یہ ہے مکمل طور پر ایسے ہو جائے گی بھلگری ہو جائے گی تو آپ نے اس کو دھوپ میں ہرکا تا خوشک کر لینا ہے یا نیم کر کے جیسے بھی ہے ہرکا تا خوشک کر کے اس کو کسی برطن کسی دوڑے میں یا کسی شوپل میں اس کو محفوظ کر لینا اس کو استعمال کرنا ہے اس کے استعمال کا مقصد کیا ہوتا ہے میں نے کوئی بتایا تھا یہ بھی ایسی گیل ہوئے تھے اس میں سیلنگ یعنی یہ بیج لگانے کی کام آتا ہے یا پودو کے اندر مکس آتا تھا کہ اس کا سوڑی ملیا بیسٹ ہو جائے اس کے اندر جڑے آسانی سے پھیل سکیں اور بھی اس کا بیشماع ہوتا ہے آپ ان کی تمام تستعمالات کو دیکھ سکتے ہیں گھر میں جو سبزیوں گاتے ہیں یا دوسری قطع اس کے سب سے بیشتی ملیا ہے اور اس کا گرمیوں میں بہت فائدہ ہوتا ہے پودو میں اوپر ڈال دی جاتا ہے جس کی وجہ سے نمی کو اپنے اندر پانی کو کافی مقدار میں چست کر لیتا ہے جنبیور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمیل مائی ہوگی اور آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں پھر کبھی آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اس کو سیلنگ میں اور دوسری جگہ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ